السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے کیا کسی کے لیے سفارش کرنا جائز ہے اگر کسی کے لیے سفارش کرنا جائز ہے تو ہم کسی کے لیے سفارش کیوں کریں ہمارا کیا فائدہ ہے اصل میں سفارش کہتے ہیں اپنے علاوہ کسی اور کو نفع پہنچانے کے لیے اور نقصان سے بچانے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بننا موجودہ معاشرے میں یہ کام ہم بہت کم کر رہے ہیں یا نا کے برابر کر رہے ہیں آج کسی پر کوئی تکلیف اور پریشانی پیش ہو تو ہم وہاں پر کھڑے نہیں ہوتے ہو سکتا ہے کسی کی کسی معاملے میں ہماری سفارش کرنی کی بنیاد پر کسی سے ہم ریکویشٹ کریں کسی سے ہم کسی کے لیے کچھ الفاظ کہہ دیں تو کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے کسی کی کوئی پریشانی دور ہو سکتی ہے کسی کا کوئی کام بن سکتا ہے لیکن آج موجودہ معاشرے میں ہم ایسا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی اور دوستو ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو یہ صحیح ہے کیا اور اگر نہیں کرتے ہیں تو نہیں کرنا ہے یا آگے ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے آئیے سب سے پہلے قرآن سے اس مسئلے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں سورة النساء کی آیت نمبر 85 اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالی نے سورة النساء کی آیت نمبر 85 میں فرمایا جو شخص شفارش کرے شفاعتن حسنا نیکی اور بھلے کام کی شفارش کرے یا کل لہو نصیب منہا تو اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے اور آگے فرمایا اور جو شخص شفارش کرے شفاعتن سیئا یعنی نافرمانی اور برائی کے لیے شفارش کرے وہ فرمایا یا کل لہو کی فلم منہا اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيطًا اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے کیا پتا چلا قرآن کی اس آیت کریمہ سے کہ بھلائی اور خیر کے کاموں میں اگر کوئی شخص کسی کے لیے شفارش کرے تو اس کے لیے اس میں عجر ہے نیکی ہے بھلائی ہے اور اگر کوئی شخص برائی اور نافرمانی اور گناہ کے کام پر کسی کے لیے شفارش کرے تو اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے یعنی اسے بھی اس کا گناہ ملے گا اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے آئیے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا صحیح بخاری کی حدیث نمبر ون فور تھیری ٹو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایت مربی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوتا تھا جب کوئی شخص ضرورت مند آتا تھا تو آپ کا معاملہ کیا ہوتا تھا روایت کے الفاظ ہے کہ جب کوئی سوال کرنے والا آتا یا کوئی ضرورت مند آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اشفعو تجرو شفاعت کرو تمہیں اس کا عجر ملے گا اور دوسری روایت میں الفاظ ہے صاحب الحاجہ جب کوئی حاجت مند آتا تھا صحیح مسلم کی حدیث نمبر ٹو سکس ٹو سیون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت مربی ہے راوی کہتے ہیں اِذَا عَتَاهُ تَالِبُ حَاجَتٍ اَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ اللہ اکبر جب کوئی ضرورت مند آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آس پاس بیٹھے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور ان سے کہتے اشفعو فلتجرو کہا کہ شفاعت کرو شفارش کرو تمہیں اس کا عجر ملے گا معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفارش کرنے کا حکم دیا ہے کیوں اس لیے کہ ہمیں اس پر عجر ملے گا ہمیں اس پر نیکی ملے گی تو ہم کسی کے لیے سفارش کیوں کریں کیونکہ ہمارا اس میں فائدہ ہے ہمارے بھائی کا کام ہو جائے گا اور ہمیں اور آپ کو اس پر عجر اور نیکی ملے گی قرآن کی آیت میں جو شفاعت حسنہ اور شفاعت سیعہ کا ذکر ہے یعنی قرآن کی آیت میں سفارش کی دو قسموں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ایک ہے اچھی سفارش اور دوسری ہے بری سفارش اچھی سفارش کیا ہے اچھی سفارش یہ ہے کہ جس کام کے لیے سفارش کی جائے وہ جائز ہو اور وہ اس کا مستحق بھی ہو جیسے ہم کسی کے لیے سفارش کریں کہ آپ فلا کا تعاون کریں تو جس کے لیے تعاون کی اپیل اور سفارش آپ کر رہے ہیں وہ ضرورت مند ہونا چاہیے وہ مستحق ہونا چاہیے ورنہ سفارش کرنا درست نہیں ہوگا سفارش کے مسئلے میں ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا جاتا چلو کہ سفارش کے مسئلے میں سامنے والے کوئی اختیار ہے چاہے تو سفارش قبول کرے اور چاہے تو رد کر دے کیسے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے حدیث نمبر 5283 یہ واقعہ بہت مشہور ہے کس کا واقعہ ہے؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح سے حضرت مغیس رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں حضرت مغیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آزاد ہو گئی تو ان کو اختیار تھا چاہے تو اپنے شوہر کے ساتھ نکاح میں رہیں اور چاہے تو اپنے آپ کو الگ کر لیں مغیس رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رو رہے تھے آپ کی داڑھی آپ کے آسو سے بھگ گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے سفارش کی کہا تم ان کے ساتھ رہو تو یہ بہت مناسب رہے گا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہا نہیں اللہ کے رسول نے کہا نہیں کہا کہ میں تم سے شفارش کر رہا ہوں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفارش تھی جائز کام کے لئے تھی حق کے لئے تھی لیکن بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول نہیں کیا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شفارش قبول بھی کی جا سکتی ہے رد بھی کی جا سکتی ہے کون سے شفارش جس کا کرنا جائز ہو اور جو ناجائز شفارش ہوگی بری سفارش کا کیا مطلب ہے بری سفارش کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لئے سفارش کی جائے وہ جائز نہ ہو اور جس کے لئے سفارش کی جائے وہ اس کا مستحق نہ ہو جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے لئے آپ تاؤن کی کسی سے اپیل کر دیجئے مدد کے لئے سفارش کر دیجئے لیکن وہ شخص ضرورت مند نہیں ہے تو اس کے لئے سفارش نہیں کی جائے گی آئیے اس سسلے میں ایک مشہور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ناجائز سفارش کیسے ریجکٹ کی جا سکتی ہے ناجائز سفارش کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرنا جائز نہ ہو اس کے اندر معاصیت اور نافرمانی ہو جیسے اللہ کے حدود میں سفارش کرنا بہت ہی مشہور واقعہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3475 یہ واقعہ مشہور ہے مخزومیہ سارقہ کے بارے میں مخزومیہ قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لئے بھیجا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور کہا پچھلی قومیں اسی لئے تباہ و برباد ہوئی کہ ان میں اگر کوئی کمزور کوئی گناہ کرتا تھا کوئی گلتی کرتا تھا تو اس پر حد نافذ کیا جاتا تھا اور کوئی مشہور اور اور اسی طرح سے مالدار اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے کہا کہ تم اللہ کی حدود میں سفارش کرنے آئے ہو اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ نے بھی اگر چوری کی ہوتی نعوذ باللہ اللہ کی پناہ تو لَقَطَعَتُ يَدْحَاتُ میں اس کے بھی ہاتھ کو کارتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے سخت ناراض ہوئے تو پتا کیا چلا کہ اللہ کی نافرمانی میں شفارش نہیں کرنا چاہیے اللہ کی نافرمانی میں اللہ کے حدود میں شفارش نہیں کی جائے گی اگر کسی نے کیا تو اسے قبول بھی نہیں کیا جائے گا آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ سفارش کرنا جائز ہے ہمیں اپنے بھائیوں کے لئے سفارش کرنی چاہیے اللہ کی نافرمانی میں کسی کو شفارش نہیں کرنی چاہیے اور اگر کوئی کرے تو اسے ریجیکٹ کیا جائے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور جائز کام کے لئے سفارش کرنے کی توفیق ادا فرما اور جیسا کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ سفارش کرنے والے کے لئے عجر ہے نیکی ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے جائز اور حق والے سفارش پر عجر و ثواب عطا فرما آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی